اسلام علیکم گائز میں ہوں تہراج پوت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بزنس اکیڈمی تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایک بڑا ہی بہترین ایکسپیرنس آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں خاص طور پر لاسلی ابھی میں نے چکر لگایا لاہور کا جہاں پہ میری میٹنگز ہوئی ڈیفرنٹ لوگوں سے اور ڈیفرنٹ میمبر سے جو لوگ ڈیفرنٹ کمپریز میں کام کر رہے ہیں جو ڈیفرنٹ پروجیکٹس کر رہے ہیں کچھ ٹیڈرز تھے جو فوریکس ٹیڈنگ یا کرپٹو ٹیڈنگ جنریٹ کر کے لوگوں کو پیسہ دے رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو سمپلی پتا ہے کہ میرے جو چینل کا مین مقصد جسٹ وہ انویسمنٹس ہے تاکہ لوگوں کو پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں جو لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں یا جو لوگ ہمارے ساتھ کام نہیں کر رہے ہیں ہم انہیں ایک اچھا پلیٹ فارم پروائیڈ کر سکیں اور انہیں ایسا پلیٹ فارم پروائیڈ کر سکیں جہاں پہ ان کے لیے ایک اچھی جنریشن بھی ہو اور ان کا پیسہ بھی سیو ہو اور وہ اچھے کم کم آ سکیں سمپلی کیا ہوا کہ جس مارکیٹ کے اندر ہم بیٹھے ہیں اسے ہم ایم ایل ایم مارکیٹ بھی کہہ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ میں اسے نیک ورک مارکیٹنگ بھی کہہ لیتے ہیں انتر وائز یہ ایک بدنام مارکیٹنگ ہے بہت ہی زیادہ اس کی ریزن یہ ہے سمپلی کیا ہے کہ جتنے پروجیکٹس ہم لوگوں نے کیے اور جتنے پروجیکٹس اور لوگوں نے کیے کافی لوگوں نے بہت ہی زیادہ لاؤس اٹھا ہے بہت ہی زیادہ نقصان کیا ہے دوہزار پندرہ سے لے کے دوہزار اکیس کے اس دورانی کے دوران وہ کیسے شروعی سے میں اپنے چینل کو پر کچھ چیزوں سے لوگوں کو منع کرتا ہوا رہا تھا جن میں میں نے لوگوں کو یہ بات بولی تھی کہ آپ پرپال میں انویسٹ نہیں کریں وہاں لوگوں نے بہت بڑا لاؤس کیا پھر میں نے بولا کہ آپ جی ایم ایم انویسٹ نہیں کریں لوگوں نے جی اے میں میں لاؤس کیا اچھا لاؤس کیا اس کے بعد ڈیفرنٹ اور پروجیکٹس آئے جن کے اندر میں لوگوں کو منع کیا اور میں نے ان کو برکام نہیں کیا اور وہاں لوگوں نے لاؤس کیا ہاں ایک پروجیکٹ ایسا ہے میں اس کو بظاہر مانتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کے اندر میں نے بھی کام کیا اور ہمارا بہت ہی زیادہ لاؤس ہوا ہمیں وہاں نقصان کا اندیشہ تھا نہیں لیکن اس نقصان دیکھنا پڑا اس کی کچھ وجہاتی ہماری لائف کے اندر سیمبلی کیا ہے کہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے مارکیٹ کے اندر اس وقت لوگ چل رہے ہیں جتنے نیٹورکرز چل رہے ہیں جتنے مارکیٹر چل رہے ہیں انویسٹر جو ہوتا ہے انویسٹر کو اتنا ایکسپیننس نہیں ہوتا جب ایک بندہ اس کے پاس جاتا ہے اس کو ایک پرپوزل دینے کے لیے ایک پرزنٹیشن دینے کے لیے تو جب جا کے اس کو پرزنٹیشن دیتا ہے تو وہ جسٹ اسی ہی کی بات کے اوپر یقین کرتے ہوئے اقتفاہ کرتے ہوئے اپنی ساری پیمٹ اٹھا کو اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے بعد میں اس کو لاؤس کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس مارکیٹ میں جنریشن کدھر سے ہو رہی ہے ابھی سیمبلی کیا ہوا ہے کہ ایک مارکیٹ میں واحد ایک پلیٹ فارم تھا وی فری گلوبل کا یا سر جو پچھلے کافی عرصہ سے دورانیے سے بہت اچھا چل رہا تھا لیکن اس کے باوجود بھی آج اس سسٹم کے اندر بھی کافی مسئلے مسائل کا سامنے اور کافی دشواریاں دیکھنے میں آ رہی ہیں جو انویسٹرز کو اور مارکیٹرز کو سبھی لوگ اس چیز کو فیس کر رہے ہیں کچھ یوٹیوب چینلز ہیں جن کے اوپر لیڈر صاحبانز آتے ہیں مختلف باتیں کر کے چلے جاتے ہیں کہ بھائی یہ ہو گیا تو آپ کو حقیقت کو سمجھنا چاہیے سمپل میں آپ کو پہلے بھی ایک بات کہتا رہتا تھا ہوں شروع ہی سے جب سے میں نے چینل سٹارڈ کیا تھا تقریباً جنوری دو ہزار بیس کی بات ہے جب میں نے اس چینل کو سٹارڈ کیا تھا میں نے کمپلیٹ لوگوں سے ایک ہی بات کہا تھا کہ اپنی کبھی بھی پوری جمع پونجی مت انویسٹ کریں خاص طور پر آروائی پلیٹ فارمز کے اندر ٹین پرسنٹ آپ آروائی پلیٹ فارمز کافی زیادہ مسئلہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور خاص طور پر ایک نئے انویسٹر کو جو ایک نئے انویسٹر مارکیٹ میں آیا تھا اسے نہیں پتا چھے چھے ماہ ایک ایک سال سے جنہ کوئی پروفٹ نہیں ملا کوئی جنریشن نہیں ملی تو وہ لوگ اس آن لائن مارکیٹ کو بدنام کر رہے ہیں تو سمپلی آپ کو میں بتا چلوں یہ کو آن لائن مارکیٹ نہیں ہے اور ہم اسے آن لائن بزنس نہیں کہہ سکتے اس کی وجوہات کچھ ایسے ہیں کہ جب سے مارکیٹ کے اندر لوگ چل رہے ہیں جب سے مارکیٹ کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں تو ڈیفرنٹ پر فلیٹ فارم لوگ میں آج کل ہر بندہ اپنی کمپنی بنا کے گھوم رہے تو خدا رہا ابھی ایک نئی ہزاروں کمپنیاں مارکیٹ میں ابھی بھی چل رہی ہیں ابھی بھی نئی بھی بن رہی ہیں نئی بھی لوگ بنا رہے ہیں میری ڈیفرنٹ سی او سے لوگ میٹنگز رکھوا دیتے ہیں کہ ان سے آپ ملاقات کریں آپ ان سے ملیں تو میں ان سے چار یا پانچ قسم کے سوالات کرتا ہوں جو آپ لوگوں کو پتا ہونے چاہیے اگر آپ لوگوں کو وہ سوالات پتا ہے آج کے دور میں بھی ایک آروائی کمپنی بنائی جا سکتی ہے لیکن اس کی کچھ وجہات ہیں اگر ان کے تھوہو بنائی جائے تو آپ فیزیکلی ایزیلی کامیاب بھی ہو سکتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں لوگوں نے سمپلی ایک سپلیٹ فارم بنایا ہوتا ہے ایک سی او آتا ہے اس کو سی او بنا دیتے ہیں سی او بنانے کے بعد ایک ویب سائیڈ بنا لیتے ہیں ویب سائیڈ بنانے کے بعد ایک پی ڈی او بنا لیتے ہیں پی ڈی او بنانے کے بعد ڈیفرنٹ پروجیکٹ بنا لیتے ہیں تھوڑا بہت جنا فور ایکس کا دکھا دیتے ہیں بھی ہم اس فور ایکس کے اندر انویسمنٹ کر کے اتنی جنریشن کر رہے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے شروعات کے اندر تو وہ پروفٹ دیتے رہتے ہیں سارا کچھ ٹائم لی دیتے رہتے ہیں وہ مینج بھی کرتے رہتے ہیں لیکن ان سے ایک سوال کیا جائے کہ میرے بھائی آپ کی لیمیٹیشن کتنی ہے آپ کو کتنا انویسٹر چاہیے آپ کو کتنے کروڑ روپے چاہیے آپ کو کتنے عرب روپے چاہیے آپ مجھے یہ بتا دیں اگر کوئی سسٹم یا کوئی کمپنی والا آپ کو یہ بولتا ہے کہ ہمیں ہماری کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے تو کلیم لی وہ سسٹم نہیں چلا پائے گا میں سکیم نہیں بول رہا وہ سسٹم نہیں چلا پائے گا وہ مارکیٹ سے چلا جائے گا اس کے مارکیٹ میں ٹائم گزارنے کے لیے اس کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا دوسرا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جو ہونر ہوتا ہے وہ کچھ بیٹر ہوتا ہے لیکن اس کی جو منیجمنٹ ہوتی ہے وہ اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہے تو اس بیڑا غرق ہونے کی ویسے کافی سری دشواریوں کا سامنا اسے کرنا پڑ جاتا ہے جو فیس انویسٹرز کرتا ہے تو اس چیز میں آپ لوگ کو اگاہ ہونا چاہیے آپ لوگ اس چیز کا پت اور پھر کیا ہوتا ہے کہ میکسیم لوگ ابھی کیا کرتے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ بھئی آپ کی لیمیٹیشن کیا آپ کو کتنے انویسٹر چاہیے اگر ایک بندر ایک کمپنی بنائی اس کو انویسٹر چاہیے کہ مجھے بندرہ انویسٹر چاہیے بس اس سے زیادہ میں نہیں لوں گا مجھے بیس چاہیے پچاس چاہیے سوچ اس سے زیادہ میں نہیں لوں گا کیونکہ میں یہاں تک منیج کر سکتا ہوں اس سے آگے میں منیج نہیں کر سکتا اگر وہ انویسٹر چاہ رہا ہے تو کلیرلی تو پہلی تو بات یہ کنفرم ہے کہ فیفٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ منی روٹیشن کمپلیٹ ہوتی ہے جہاں پر منی روٹیشن لوگ کرتے ہیں پوسیبل ہی نہیں ہے کہ یہاں سے جنریشن دی جائے کیونکہ آج تک مجھے کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں ملا مجھے کوئی بھی ایسا لوگ نہیں نظر آئے جو ٹریڈنگ کرتے ہوں یا کوئی ایسا سٹاف کوئی بھی کمپنی نہیں دکھاتی جو ٹریڈنگ کرتی ہو جو ٹریڈ کرتی ہو یا جو بزنس کرتی ہو جہاں سے جنریشن آتی ہو کچھ لوگ کہتے ہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ان سے بھئی بولو آخری پندرہ دن یا بیس دن کے ہمیں ایمپورٹ ایکسپورٹ کے ٹوٹل پورٹفولیوز یا ٹوٹل جتنی بھی جنریشن آپ کی بنی تھی وہ جنریشن شو کروا دو تو ہم انویس کر لیتے ہیں لیکن لوگ یہ نہیں پوچھتے وہ جیسے یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی دیس پرسنٹ انویسٹر کو جا رہا ہے سات پرسنٹ اندر جا رہا ہے یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے بس یہاں سے ہماری جنریشن بن رہی ہے تو کلیرلی آپ کو بتا دو مارکیٹ کے اندر ایک ہی پلیٹ فارم تھا اداروں کے دباؤ کے ویسے کافی مسائل پیش کرنا پڑ رہے ہیں جب بھی ادارے کسی چیز کے اوپر دباؤ جیسے ابھی ڈبلے شاہ آیا تھا مارکیٹ کے اندر ڈبلے شاہ کے ساتھ ایک پڑے لکھے لوگ شامل تھے اور انہوں نے کام سٹارٹ کیا تھا لوگ جا کے میں انویسٹ کرتے تھے جنریشن دیتے تھے مطلب دس زار بندہ انویسٹ کرتے تھے دو زار لینے والا آتا تھا لیکن اس بندے نے پیسہ ضائع نہیں کیا تھا جو مجھے ایک بات اس کی بہت اچھی اس بندے نے پیسہ ضائع نہیں اس نے دوبائی کے اندر کافی زیادہ ہوتھلز خرید لیے تھے مطلب اور پروجیکٹس بنا لیے تھے لیکن وہ بندہ نہ شرابی تھا نہ کبابی تھا نہ ایسا کام کرتا تھا جس سے اس کا پیسہ ضائع ہو لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ اداروں کے دباؤ اس کے اوپر آئے جس کی ڈیمانڈے بڑھ گئی تو وہ ڈیمانڈوں کو پورا نہیں کر پایا اسے مارکیٹ سے آؤٹ کرانے میں اس چیزے کردار ہو کافی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کہیں جا کے اپنی آہو بقا کریں گے تو اس کے سلسلے میں ہم وہاں سے امانڈ واپس لے لیں گے تو ایسا بھی لاسلی لسانی کا جو بہت ہی بڑا فراڈ ہوا ہے ایک بہت ہی بڑا سکیم ہوا ہے جس کے اندر لوگوں نے لاکھوں کرونوں کی امانڈ اپنے اندر سے نکالی ہے لیکن اس کے ابھی تک کوئی ریکووری نہیں ہوئی سمپلی یہ ہے کہ اگر مارکیٹ میں پلان چلنے والا ہے تو وہ ہی آپ کو ریکووری کر کے دے سکتا ہے ورنہ عمران خان بھی آ جائے نا تو وہ بھی آپ کو ریکووری کر کے نہیں دے سکتا ہے جنریشن کر کے نہیں دے سکتا سمپلی آپ دیکھ لیں آپ ڈیفرنٹ پروجیکٹ پروپرٹی کے پروجیکٹ ٹھالیں پروپرٹی کا ہم ریلی کام کر رہا ہوں دیفرنٹ پروجیکٹ ہم لوگ کرتے ہیں وہاں پہ پروپرٹی میں ایک بہت بڑا سسٹم آ جاتے ہیں آپ ایسے سی جگہ پہ ایسی سوسائٹیاں ہیں جہاں آپ یوٹیوب پہ جائیں جس فیس بک پہ جائیں گوگل پہ جا کے سرچ کریں سکیم پروپرٹیاں بنائیں لوگوں نے گلشن مدینہ کے نام سے اور گلشن اقبال کے نام سے اور گلشن حدید کے نام سے اور دیفرنٹ قسم کے پروپرٹی ہیں جو اسلامباد نے بنائی ہیں اور وہاں سے لوگوں کو لاکھوں اور کروڑوں کے اماؤنٹ لے کے وہ لوگ غیب ہو چکے ہیں لیکن ان کا گورنمنٹ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ کے اماؤنٹ کو پاسیبل کرے گا تو جب آپ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو انویسٹ کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیں وہ زیادہ بیٹر ہوتا ہے نہ کہ جب آپ انویسٹ کر لیں تب بعد میں سوچیں وہ بیٹر ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ابھی جتنی باتیں میں نے کی تو سمپلی میرا بلوں گا یہ خدارہ کمپنیوں سے بچ کر رہے ہیں چاہے وہ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں چاہے وہ جتنے پلیٹ فارمز ہیں نہ ہم یوٹیوبرز کی باتوں پر جانے کہ آپ کو ضرورت ہے اور نہ آپ کسی نیٹورک مارکیٹنگ والے کی باتوں پر جانو کہ آپ کی ضرورت ہے آپ ریسرچ خود کر سکتے ہیں ریسرچ کرنے کا آسان سا طریق ہے اگر آپ کو کوئی بندہ پلیٹ فارم دیکھ کے آتا ہے کہ یہ بھی پلیٹ فارم ہے اس کو یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں گوگل پہ جا کے لکھ دیں اس کو جسٹ اگر آپ پڑے لکھے بھی نہیں ہیں تو وہاں پہ آپ کو اس کی کچھ نہ کوئی ڈیٹیل مل جائے گا اگر اس کی ڈیٹیل نہیں ہے تو سمجھو اس کے کوئی جڑ یا پاؤں یا اس کی کوئی اوقات نہیں ہے اس پلیٹ فارم کی اس لیے وہاں پہ ڈیٹیل موجود ہیں وہاں انویسٹ کریں جہاں سے اچھی جنریشن آدھو پروپرٹیز کے بیٹ فارم ہمارے پاس موجود ہیں آپ عبداللہ سیٹی کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں عبداللہ سیٹی کے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہمارے پاس موجود ہے جو عزیز بیلڈر کے تھرو ہم لوگ چل رہے ہیں وہاں پہ آپ اسٹالمنٹ پہ بائے کر کے وہ ایک کومیٹی آپ کی بن جائے گی نورمل آپ کے پیسے جاتے رہیں گے چھے سے ساتھ پروجیکٹ آپ اٹھا لیں ایزی لی آپ جنریشن کر سکتے ہیں اور کچھ وجوہات ہوں گی جو لوگ ابھی بیان کریں گے وہ ساری وجوہات میں سامنے رکھوں گا وہ انویسٹ کروں گا جہاں آپ کے لیے بیٹ رہو اس کے بعد کرپٹو میں آپ انویسٹ کر لیں کرپٹو میں آج کل ہمیں ایک بورٹ لے کے چل لیں روائل کیو کا روائل کیو کا اندر آپ اچھی جنریشن کر سکتے ہیں منتلی دس پرسنٹ سے تیس پرسنٹ ایزی لی کما سکتے ہیں سکون سے بیٹھ کے گھر آپ نے کوئی کام نہیں جسٹ آپ کے امونٹ جو بائنانس کے اندر ایریبل پڑی ہوتی ہے آپ نے اس بائنانس کے ساتھ ایپی اے جنریشن کرنے ایپی اے جنریشن کر کے روائل کیو کے ساتھ اٹیچ کر دیں اور روائل کیو نے آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر خود ٹریڈنگ کرنی ہے اور آپ کو وہاں سے امونٹ جنریشن کر کے دینی ہے آپ اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں دوسری بات اس میں رسک کا کوئی چانس نہیں ہے ٹوٹل امونٹ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر موجود ہیں ابھی کچھ لیجنڈ قسم کے لوگ یہ سوال کریں گے کہ کوئی نایا تھا کافی عرصہ سرچ کی ہے تو ایسا کوئی ریکارڈ ہمیں بھی تک نہیں ملے لیکن یہ پلیٹ فارم بہت لیش ہے جس کو اگر آپ دیکھیں گے تو ڈیفرنڈ لوگ اس کے اوپر کام کر بھی رہے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں اب اس چیز کو سیکھیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو میری اکیڈمی کی طرح سیکھ سکتے ہیں آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں نمبر میرا سکرین پر شور اس نمبر پر رابطہ کر کے کمپلیٹ ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ روائل کیو جوائن کرنا چاہتے ہیں روائل کیو کو ضرور جوائن کریں یہ آپ کے لیے بڑا بہترین پلیٹ فارم رائے گان کری اور اس چینل کو پر آپ کو مزیدی ویڈیوز ملتی رہیں گے اچھے اچھے پروجیکٹ سے لیٹر تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو ضرور دوسروں شیئر کیجئے گا اور دوسری بات ہے اگر آپ کو کوئی مسئلے مسائل پیش آ رہے ہیں کسی بھی قسم کا دشواری کا سامنا ہے خاص طور پر آن لائن مارکٹ کے اندر تو آپ کمنٹس میں وہ ہمیں